صفیان بن آئینہ نے عمروں سے بیان کیا انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیط المسجد کی نماز پڑھ لی ہے آنے والے نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکعت نماز تحیط المسجد پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکتیس عبدالعزیز بن انس نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور حماد نے یونس سے بھی روایت کی عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بارش برسائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بتیس اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحت پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا اومڈ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی دوسرے جمعے کو یہی دہاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارت منحدم ہو گئی اور جانور ڈوب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا سارا مدینہ طالعب کی طرح بن گیا تھا اور قنات کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا اور اردگرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھر پور بارش کی خبر دیتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تین تیس لیس بن سعاد نے عقیل سے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مصیب نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تُو اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کہے کہ چپ رہے تو تُو نے خود ایک لغو حرکت کی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چونتیس عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عبدالرحمن عارج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی سی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پیتس سالم بن ابی جعاد نے کہا کہ ہم سے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پر رہے تھے اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل بارہ آدمی رہ گئے اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری ترجمہ اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھتیس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نافع سے خبر دی ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے دو رکت اس کے بعد دو رکت اور مغرب کے بعد دو رکت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکتیں پڑھتے اور جمعے کے بعد دو رکتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو سیتیس ابو حازم سلمہ بن دینار نے سحل بن سعید کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چکندر بوتی جمعے کا دن آتا تو وہ چکندر اکھار لاتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی پھر اوپر سے ایک مٹھی جو آٹا چھلک دیتی اس طرح یہ چکندر گوشت کی طرح ہو جاتے چمعے سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے ہم لوگ ہر جمعے کو ان کے اس کھانے کے آرزو مند رہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ارتیس عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے اور ان سے سحل بن سعاد نے یہی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو انتالیس ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا ان سے حمید تویل نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چالیس ابو غصان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حاظم نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکتالیس موسیقی